اسلام علیکم یہ ایک ویڈیو سیریز ہے جو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جس میں ہم میتھ کو ڈسکس کریں گے اور میتھ اس کو جو ہم نے ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ میں یوز کرتا ہے یا کرتے ہیں تو اس کے لیے جو آڈینس ہے اس کورس کے لیے وہ وہ ہے جو یا تو ڈیٹا سائنس لے چکے ہیں یا ڈیٹا سائنس لے رہے ہیں ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ دونوں یا پھر وہ ان فیوچر ڈیٹا سائنس کو سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلے سے جو آپ کو نالیج ہے وہ کیا ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو پہلے میتھ آتا ہے تو یہ آپ کی رویئن ہو جائے گی اور اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کو آ جائے گا دین تھرڈ تھی انگیز کے اس کے اندر ہم کچھ بھی نیا نہیں سیکھ رہے یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ نے آر ایڈی کلکولس کے اندر پڑھی ہوئی ہیں اور ڈسکریٹ سٹکچر کے اندر پڑھی ہوئی ہیں لیکن آپ کے لیے یہ کورس کیوں ضروری ہے کیونکہ آپ میری طرح شاید ان کو بھول چکے ہوئے ہیں تو اس کورس کے اندر ہم ان ساری ٹرمز کو ریوائز کریں گے جو ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ کی کمیونٹی یوز کرتی ہے پیپر لکھتے ہوئے تو اگر آپ پیپر پڑھیں گے تو آپ کے لیے پیپر پڑھنے آسان ہو جائے کریں گے اگر آپ کوئی کورس لے رہے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں ایڈاپٹ کرنا زیادہ ایزی ہو جائیں گی تو آئیے ٹائم کو ویس کیے بغیر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ہم فرس سٹارٹ کریں گے بیسی وکیبلری یا پھر نوٹیشنز جو یوز کریں گے ہم اگر آپ ریسرچ پیپر پڑھ رہے ہیں کوئی یا آپ ویسے کہیں کوئی آرٹیکل وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ڈیٹا کو موسٹلی جو ہے وہ سیٹس کی فارم میں پریزنٹ کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے اب ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس کو پریزنٹ کرتا ہو تو ہمیں یہ والی چیزیں جو ہے وہ پتا ہونی چاہیے نمبر ون کے سیٹ کیا چیز ہے سیکنڈ ون کے کارڈینالٹی کیا چیز ہے دن وائن ڈائیگرام دن میتھمیٹیکلی سیٹس کو جن میں انٹرسیکشن اینڈ یونین آتا ہے ہم اس کو میتھمیٹیکلی کیسے پریزنٹ کر آ سکتے ہیں آل دو آپ کو میں بھی باقی ساری چیزیں پتا ہوں لیکن آئی ہوپ آپ کو میتھمیٹیکل نوٹیشن والی بات شاید نہ پتا ہو تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو آگے والی ویڈیو میں جا کے آسانی ہو نمبر ون سیٹ کیا چیز ہے جناب تو سیٹ بیسیکلی دو کرلی بریسیز کے اندر جو ہے وہ ہم نے کچھ نمبرز کو لکھا ہوتا ہے لیکن سیٹ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ کیپیٹل لیٹرز کے ساتھ پریزنٹ کیا جاتا ہے لیکن سیٹ کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں فار ایکزیمپل اس کے اندر چھوٹا اے لکھا ہے تو سیٹ کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ سمال لیٹرز کے ساتھ شو کروائے جائیتے ہیں نیکسٹ بات کی جاتی ہے جی کارڈینالٹی تو سیٹ کی کارڈینالٹی سے مراد ہے کہ اس کے اندر ایلیمنٹ کتنے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ سیٹ اے اور اس کو جو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سیٹ اے کی جو کارڈینالٹی ہے وہ پانچ ہے اب اگر ہم نے یہ پریزنٹ کرنا ہو کہ کوئی جو ہے ایلیمنٹ وہ سیٹ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے تو وہ کیسے کریں گے تو وہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لکھیں گے فر اگزیمپل ہم لکھیں گے بی اور ایلیمنٹ ہے اے کا لیکن کیونکہ بی ایلیمنٹ نہیں ہے اے کا تو ہم اس پہ کراس لگا دیں گے لیکن اے جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے اے کا تو یہ والی کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو ہو جائے گی تو ہم اس پہ کراس نہیں لگائیں گے آل دو کراس لگانے کے بعد یہ بھی ٹرو ہو چکا ہے جی تو سیٹ ہم نے کور کر لی ایک آئیڈینالٹی کیا چیز ہے ہم نے بتا دی ہم نے یہ بتا دیا کہ اگر ہم نے یہ بتانا ہو کہ ایلیمنٹ کوئی ہے کسی کا سیٹ کا یا نہیں وہ کیسے کرواتے ہیں تھرڈ ہم اب بات کرتے ہیں یونین اینڈ انٹرسیکشن کی ایون اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وین ڈائیگرام کی تو سیٹ کو جو پریزنٹ کرنے کا ایک اور طریقہ ہے وہ ہے سرکل کی فارم میں اس طرح سے تو فار اگزیمپل ہم اے کو اس طرح سے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں تو ان ڈائٹ کیس ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایلیمنٹ کو لکھ دیں گے جو بھی اے کے اندر ایلیمنٹس ہیں اب سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ انٹرسیکشن اینڈ یونین کیا چیز ہے تو انٹرسیکشن اینڈ یونین جو ہے وہ فائنٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک اور سیٹ جو ہے وہ کریئٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم سیٹ کریئٹ کرتے ہیں بی اور اس کے اندر ہم ایلیمنٹس لکھ لیتے ہیں ون فائیو اینڈ سیون تو اگر ہمیں دو سیٹس کا یونین فائنٹ کرنا ہو تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے جو کا ایلیمنٹ ہے ان کو ہی کٹھا کر کے لکھ دیتے ہیں تو لائک اے یونین بی اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان دونوں کو کمبائن کر دیں گے تو ون ٹو ٹری ٹھن 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 تو یہ ہم نے اس طرح سے اس کو یونین کی فارم میں لکھ دیا اب اس کی میتمیٹیکل نوٹیشن جو ہے وہ کیا ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ا یونین بی ایکوال ٹو اور ایکس اور یہ آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آگے کنڈیشن ہم اس کے آگے لکھنے جا رہے ہیں تو ایکس جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے اے کا تو ایکس جو ہے وہ سیٹ کے اندر ہوگا اگر وہ ایلیمنٹ ہے کس کا اے کا اینڈ ٹھیک ہے سیٹ جو ایکس جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے کس کا بی کا تو اس بات کا مطلب یہ ہے جناب کہ اے یونین بی میں وہ والے میں ایلیمنٹ آئیں گے جو اے کے بھی میمبر ہے اور بی کے بھی میمبر ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ اینڈ کی کنڈیشن لکھی ہے تو آئی ہاوپ آپ کو اس سے سمجھ آگئے ہوگی کہ اب انٹرسیکشن کے کیس میں کیا کرنے جا رہے ہیں تو آئیے ہم اب ہم انٹرسیکشن فائنڈ کرتے ہیں اے انٹرسیکشن بی اور انٹرسیکشن کو جو شو کروانے کا طریقہ ہے وہ ہے الٹا اے الٹا یو تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر اب انٹرسیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے جو کامن ایلیمنٹ ہیں تو ہم اگر اپنے سیٹ کو دیکھیں گے تو ہمیں جو کامن ایلیمنٹ اے اور بی میں نظر آ رہے ہیں وہ ایک تو ون ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ اونلی ون جو ہے وہ اے انٹرسیکشن بی میں آئے گا اگر اپنے حالی سیٹ کو جو ہے وہ فرض کر لیں یہاں پہ کوئی سی ہم ایک بنا لیتے ہیں سیٹ اور اس میں ہم ٹین اینڈ ٹوئنٹی ایلیمنٹ رکھ لیتے ہیں تو اگر ہم اے انٹرسیکشن سی جو ہے وہ شو کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح سے بھی کروا سکتے ہیں یا پھر دوسرا اس کا طریقہ پہ ہے فائی یا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمٹی سیٹ ہے تو ہم نے جناب کور کر لیا کارڈین ایلٹی کو سیٹ کو دین انٹرسیکشن کو دین یونین کو اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دی گیا کہ یہ والی نوٹیشن جو ہے وہ کس طرح سے لکھ دی جاتی ہے تو آئیے اب ہم یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر ہم let's suppose لکھنا چاہتے ہیں انٹرسیکشن کی نوٹیشن تو وہ کیسے لکھی جائے گی تو اے انٹرسیکشن بی کی نوٹیشن ہے جو وہ لکھی جائے گی اس طرح سے ایکس اور کالن ایکس ایلیمنٹ ہے ایکس مطلب اس سیٹ کے اندر وہ والے ایلیمنٹ آئیں گے جو اے کے اندر موجود ہیں اوکے ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسٹیک کر دی ہے یہاں پہ اور آئے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ اینڈ آئے گا تو انٹرسیکشن میں وہ ایلیمنٹ آئیں گے جو اے کے اندر بھی موجود ہیں اور بی کے اندر بھی موجود ہیں اگر کوئی ایلیمنٹ دونوں میں موجود نہیں ہے تو وہ اس کے اندر نہیں آئے گا ایک چیز یہاں پہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یونین کے کیس میں ایلیمنٹس ریپیٹ نہیں ہوتے جو ہے وہ ایکچولی ریپیٹیڈ تھا لیکن ہم نے یہاں پہ اس کو دو دفعہ نہیں دلکا ٹھیک ہے تو اب وینڈ ڈائیگرام پہ بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے کے اندر ایلیمنٹ تھے 1,2,3,4 and a and b کے اندر ایلیمنٹ تھے 1,5,7 تو 1 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کامن ایریا ہے یہ بھلا تو یہ جو کامن ایریا ہے یہ ہمارا انٹرسیکشن ہے اور وہ ایریا جو کامن نہیں ہے جو کہ باقی سارا ایریا اس میں آ جائے گا یہ جو ہے ہمارا انکلوسیو ہو جائے گا یونین کے کیس میں تو اے یونین بی میں یہ ٹوٹلی ایریا آ جائے گا اور اے انٹرسیکشن بی کے کیس میں صرف یہ والا جو ایریا ہے وہ والا آئے گا یہ جو سینٹر کے اندر ہے تو ہم اس کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اے انٹرسیکشن بی I hope آپ کو یہ چیز کلیر ہو گئی ہوگی آئیے اب ہم ایک ریئر لائف ایگزیمپل کے ساتھ آگے چلتے ہیں آئیے اب ہم ایک ریئر لائف ایگزیمپل کے ساتھ آگے چلتے ہیں